بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست سارکبائی فداوسین قاسمی نماز کی غلط فہمیوں کی سریس چل رہی ہے اس کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے کہ نماز کے اندر جو انسان غلطیاں کرتے ہیں کیا کیا غلط فہمیاں اس تعلق سے لوگوں کے اندر ہیں اس کے مسائل کی سریس چل رہی ہے آج اس کے نئی ویڈیو لکھر آپ ذاتی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو دوسرا شخص جو کہ نماز میں نہیں ہے نماز سے باہر ہے وہ اگر اس کو لقمہ دیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کو لقمہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس تعلق سے لوگوں کے اندر غلط فہمی یہ ہے کہ باہر سے بھی اگر کوئی انسان لقمہ دیتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خاص طور سے یہ ترابیش کے مسئلے کے اندر یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب مثالی طور پر ترابیش کے نماز پڑھا رہے ہیں کوئی انسان آتا ہے جو نماز کندر شامل نہیں ہے نماز کندر شریک نہیں ہے اور وہ بھی کئی بار لقمہ دے دیتا ہے اور وہ ہی سمجھتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ اس کا مسئلہ صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے وہ تو لقمہ دے کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر امام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے جس نے نیت باندھر کیے نماز کے ساتھ وہ لقمہ دے سکتا ہے اگر کوئی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن جو شخص نماز کندر نہیں ہے نماز سے باہر ہے ابھی وہ نماز کندر شامل نہیں ہوا ہے مثال کے دور پر نماز ہو رہی ہے اور اس درمیان میں کوئی شخص حضور کر کے آتا ہے نماز کے اندر شریک ہونے کے لئے تو نماز کے اندر شریک ہونے سے پہلے پہلے اس کو امام کو کوئی لقمہ نہیں دینا ہے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو ابھی لقمہ نہیں دینا ہے ورنہ کیا ہوگا اس امام کی بھی نماز جائے گی امام کی بھی نماز پاسد ہو جائے گی اور امام کے ساتھ جتنے مقتدی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں ان تمام کے نماز پاسد ہو جائے گی تو یہ مسئلہ عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں پر لقمہ دینا ہے اور کہاں پر لقمہ نہیں دینا ہے اگر کوئی بھی غلطی ہو رہی ہے تو جو شخص نماز کے اندر شامی ہے وہی لقمہ دے نماز کے باہر شخص کو لقمہ دینا صحیح نہیں ہے اکثر لوگ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں اور وہ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کو خراب کرتے رہتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تو آپ سبی حضرات ان مسائل کو سیکھیں ان مسائل کو سمجھیں اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اپنے علماء کرام سے اپنے عیمہ سے پوچھیں ان سے معلومات حاصل کریں کتابوں کو پڑھیں کتابوں کو اندر دیکھیں اس کے بعد پھر اس پر عمل کریں جن چیزوں کے بارے میں آپ کوئی جانکاری نہیں ہے تو بغیر جانکاری کیا آپ اس پر عمل نہ کریں جب تک کہ آپ کسی مسترد عالم سے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر لیں امید ہے آج کی اس ویڈیو سے اس تعلق سے امام کو لقمہ دینے کے تعلق سے جو کنفیوزنس ہیں اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں وہ تمام غلط فہمیاں آپ کے ذہن سے ختم ہو گئی ہوں گی آپ اگر اس مسائلے کا حوالہ دیکھنا چاہے تو حوالہ دے سکتے ہیں فتاوہ ہندیہ کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 99 پر اس مسائلے کی تفصیلات لکھے بھی ہیں آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے پاس اپنے احباب کے پاس اپنے فیملی ممبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ کیونکہ بنے رہے دین کو سیکھتے رہے سکھاتے رہے اس پر عمل کرتے رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ